ایک گاؤں میں موٹو اور پتلو نام کے دو پتی پتنی رہا کرتے تھے موٹو اور پتلو دونوں اپنے پتا کے ساتھ رہا کرتے تھے ارے پتلو بیٹا شادی کو اتنا سمیہ ہو چکا ہے تو ہمیں خوش خبری کب دے گا بیٹا کیا میری آنکھیں اسے ہی ترستے ترستے گزر جائیں گی ارے موٹو مجھے کام کے لیے دوسری شہر جانا ہے تم پیچھے پتا کا بہت خیال رکھنا اور اپنا بھی خیال رکھنا میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا تب تک تم اپنا اور پتا جی دونوں کا خیال رکھنا اور پھر اس کے بعد پتلو شہر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے لیکن راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے موٹو بہت روتی ہے لیکن اب وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا چکا تھا ایسے ہی دیرے دیرے سمیں بیٹ رہا تھا اور کچھ دنوں بعد ایک لڑکا آ جاتا ہے ارے میم یہ گھر سے جلدی خالی کرنے کی کوشش کریں پتلو صاحب نے یہ گھر بیج دیا تھا مجھے اس گھر کے سارے پیپرز میرے پاس پڑھے ہیں اگر تم نے پھر چھوٹ پڑھنے کی کوشش کی تو تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی تمہیں کیا لگا کہ پتلو جی نے مجھ سے یہ کچھ چھپا دیا ہوگا مجھے سب پتا ہے آئے بد سمجھ دوبارہ کبھی ہم اٹھا کر نہیں آنا نہیں تو میں پولیس کو بلالوں گی میں بیوکوف نہیں ہوں میں پڑھے لکھی لڑکی ہوں ارے دیدی دیدی مجھے ماف کرنا شاید شاید میں غلط گھر میں آ گیا مجھے مجھے ماف کرنا تم پولیس کو مت بولانا میں میں ابھی چلو جاتا ہوں ہاں ابھی چلے جاؤ اگر تمہارا مجھے یہاں پر نظر آئے تو تمہارا وہ حال کروں گی کس آری زندگی یاد رکھو گے اور پھر کبھی کسی سے جھوٹ بولنے کی قابل ہی نہیں رہو گے تم جاؤ یہاں سے ارے بیٹا تمہارے چلنانے کی آواز آ رہی تھی کون آیا ہوا تھا باہر مجھے بلا لیتی ارے پتا جی جندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جو بھی تھا میں نے اسے اچھے سبق سکھا دیا ہے اب وہ یہاں کبھی نہیں آئے گا اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم دونوں اس گھر میں حسی خوشی زندگی بتا سکتے ہیں ایک گاؤں میں بچلو نام کا لڑکا اپنے ماتا پتا کے ساتھ رہا کرتا تھا موٹو اور جون دونوں حسی خوشی اپنی زندگی بتا رہے تھے جون اور موٹو ان دونوں نے پسند کی شادی کی تھی اور دونوں کی شادی کے پہلا عرصہ تو بہت اچھے سے گزر جاتا ہے وقت بھائیہ لگا کر چلتا رہتا ہے اور موٹو بہت موٹی ہو جاتی ہے اتنی موٹی کہ وہ دیکھنے میں بری لگتی تھی ارے سنیا جی میں کیا کہہ رہے ہوں کہ جب آپ شام کو گھر واپس آئیں تو میرے لیے موموس لیتے آئے گا میرا بہت دل کر رہا ہے موموس کھانے کو پہلے اپنا وزن دیکھو کتنا بڑھ چکا ہے اور تم موموس کھانے کی باتیں کر رہی ہو آج کی بات تمہارا کھانا پینہ بند میری فرنڈز میرا مزاک اڑاتے ہیں کہ تیری بیوی کس چکی کا آٹا کھاتی ہے میں تمہارا چوٹا بھائی لگتا ہوں موٹو تو کچھ تو خیال کرو میرا کھانا پینہ بند کر دو یہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے چونچی یہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے یہ سب سنے سے پہلے میں اس دنیا سے چلی کیوں نہیں گئی میرا کسور کیا ہے مجھے یہ بتایا ارے گٹو میرے ساتھ میرے گھر چل میری ممی بہت اچھی پوری اور نوڈلز بناتی ہے میں تجھے وہیں کھلاوں گا ارے نہیں نہیں میں نے نہیں جانا تیرے گھر میں نہیں جاؤں گا پتہ نہیں تیری ممی کون سی چکی کا آٹا ملا دے اور پھر میں بھی موٹا ہو جاؤ ایسا میرا مزاق اڑا ہے جیسے تیری ممی کا اڑاتے ہیں تیری ممی بہت موٹی ہے پتلو بہت موٹی یہ ساری بات سنکر پتلو اداس ہو کر گھر واپس آنے لگتا ہے ارے تین بچ گئے ہیں ایک بچے پتلو کو چھٹی ہو جاتی ہے ابھی تک یہ گھر کیوں نہیں آیا مجھے جا کر دیکھنا ہوگا ارے نہیں بلکہ ایسا کرتی ہوں پہلے جا کر اس کے روم میں دیکھ لیتی ہوں کیا پتہ وہ اپنے روم میں آ کر سو گیا یہ بھی نا ہمیں شتن کر کے ہی رہتا ہے مجھے کیا کروں اس کا اور پھر موٹو اپنے بیٹے کے کمرے میں جانے لگتی ہے ارے تم یہاں کیا کر رہے ہو تمہیں میرے پاس آنا چاہیے تھا میں اتنا پریشان ہو رہی تھی تم نے کھانا بھی نہیں کھایا آو چلو بیٹا کھانا کھالو نہیں کھانا میں نے کھانا میرا کھانا بھی آپ کھالو اتنا موٹی ہو گئی ہو میرے فرنس میرا مزاق اڑاتے ہیں آپ آخر اتنا کھانا کھاتی کیوں ہو بتلو یہ کس ٹون میں تم مجھ سے بات کر رہے ہو ماں ہوں تمہاری تمہیں بالپوس کے اتنا بڑا کیا تمہیں بولنہ سکھایا اس لیے کہ تم مجھ پر ایسی باتیں کرو بیٹے مجھے تم سے یہ امید نہیں دی تمہارے پاپا تو مجھے موٹی موٹی کہہ گا چڑھا دے دے آج سے تم بھی مجھے موٹی بلانے لگ گئے ہو حد ہو گئی بیٹا کوئی چاہے کچھ بھی کہتا رہے میں کیوں کھانا پینا چھوڑوں مجھے جیسے جینا جیسے رہنا پسندے میں ویسے ہی جیوں گی اور ویسے ہی رہوں گی کسی کا کوئی حد نہیں کہ وہ مجھ پر باتیں کسے دوستو کہا نہیں پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں